عمران خان نے ایمکیم کو بھرپور شکست دی ہے راہنما تحریک انصاف عمران اسماعیل کا یہ کہنا ہے انہوں نے کہا کہ نواز شریف زرداری بلاول عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل بولے ملیر کے زمنی الیکشن میں دھانٹلی کی گئی ہے راہنما تحریک انصاف عمران اسماعیل نے یہ بھی کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں دوبارہ نہیں جائیں گے اس بات کو انہوں نے واسع کر دیا اور مزید کہا کہ حکومت فوری عام انتخابات کرائے عمران اسماعیل کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا عمران خان نے ایمکیم کو بھرپور شکست دی ہے راہنما تحریک انصاف عمران اسماعیل کا یہ کہنا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ نواز شریف زرداری بلاول عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ان کا مزید کا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں عمران خان کا مقابلہ آج خود نواز شریف آسو زرداریہ بلاول بھٹو نہیں کر سکتا میں نے چیلنج کرتا ہوں کہ چاہے لڑکانا یا لیاری جانس جی چاہے الیکشن لگ لیں کھڑے تو ہیں عمران خان کے ساتھ میں یہاں پہ انہوں نے سٹفنگ کی ہے انہوں نے پولیس کو یوز کیا ہے پولیس نے آکے پولنگ سٹیشنز خالی کرائیں اس کے بعد سٹفنگ کی ہے فارم فورٹی فائز سین کرائیں اور کوٹوں سے تو انہوں نے غدر مچایا ورنہ یہ تو ہزار دو ہزار ووٹ سے اوپر نہیں جاتے تھے ان کے سٹوری کوئی نہیں ہے سیاد سٹوری ہے ایمکی ایم وہاں صفحہ ایستی سے مٹ گئی ہے خان صاحب نے کوئی ایک بٹا دس کے مارجن سے ان کو ڈیویٹ دی ہے ان کے اپنے لوگ ان کو وٹ جانے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ان کے متواتر طریقے سے جو فیصلے کرتے جا رہے ہیں اور وہ بار بار وہاں سے بات آتی کہ انڈے پریشر کر رہے ہیں تو وہ مجبور قومی مومنٹ ہے اس وقت اور مجبوری میں فاصلے ہو رہے ہیں مجبوری وزارت رکھنے کی ہے مجبوری جو ہے وہ حکومت بنہینے کی ہے